دھیان رکھنے یوگ کے ضروری باتیں اپنا قیمتی وقت نکال کر ضرور سنیں جائفل سواد بڑھائیں روپ بھگائیں نمبر ایک بھوک نہیں لگتی ہو تو چٹکی بھا جائفل کی کترن چوسیے اس سے پاچک رسوں کی وردی ہوگی بھوک بڑھے گی اور کھانا بھی ٹھیک سے پچے گا نمبر دو جائفل کے چوڑ کو شہد کے ساتھ کھانے سے ہردے مضبوط ہوتا ہے نمبر تین داتوں کے داروں میں درد ہونے پر جائفل کا تیل روئی پر لگا کر درد والے دات یا دار پر رکھیں درد ترنت ٹھیک ہو جائے گا اگر دات میں کیڑے لگے ہو تو وہ بھی مر جائیں گے نمبر چار پیمپلز کے داگ کو آسانی سے دس دن میں ہٹانے کے لیے جائفل کو رات بھر پانی میں بھیگو دیں صبح پتھر پر گھس کر اس کو پورے فیس پر لگائیں ایک گھنٹے میں نور اور پانی سے دھولیں دس دن میں داگ بلکل غائب ہو جائیں گے یہ ہم نے خود آزمایا ہے بہتر ریزلٹ تھا نمبر پانچ اگر پیٹ میں درد ہو تو جائفل کے تیل میں دو تین بوندے ایک بتاشے میں ٹپکائیں اور کھالیں جلد ہی آرام ہو جائے گا نمبر چھے جائفل کو پانی میں پکا کر اس پانی سے غرارے کی کریں موکے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے گلے کی سوجن بھی جاتی رہے گی نمبر ساتھ جائفل کو کچھے دودھ میں بھیگو کر گھس کر چہرے پر صبح اور رات میں لگائیں موہ سے ٹھیک ہو جائیں گے اور چہرے پر نکھار آئے گا نمبر آٹھ ایک چھٹکی جائفل پاودر دودھ میں بھی ملا کر لینے سے سردی کا اثر ٹھیک ہو جاتا ہے اسے سردی میں پریوک کرنے سے سردی نہیں لگتی ہے نمبر نو کان کے پیچھے اگر سوجن ہو یا گانٹ ہو تو جائفل کو پانی میں گس کر سوجن والے اسثان پر لگائیں سوجن جاتی رہے گی یعنی کہ ٹھیک ہو جائے گی نمبر دس سرسوں کا تیل اور جائفل کا تیل چار ایک کی ماترہ میں ملا کر رکھ لیں اس تیل سے دن میں دو تین بار شریع کی مالش کریں جوڑوں کا درد سوجن موج آدھی میں راحت ملے گی نمبر گیارہ پھٹی ایڑیوں میں جائفل کو گھس کر بیوائیوں یعنی دراروں میں لگائیں جلد ہی راحت مل جائے گی یعنی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی نمبر بارہ پرسوں کے سمیں ہونے والے درد سے چھٹکارہ پانے کے لیے جائفل کو پانی میں گھس کر اس کا لیپ کمر پر لگائیں لاب ملے گا نمبر تیرہ جائفل چوڑ اور جیرے کو پیس کر چوڑ بنا لیں اس چوڑ کو بھوجن کے کنے سے پہلے پانی کے ساتھ ملیں گیس اور افارہ کی پریشانی نہیں ہوگی نمبر چودہ جائفل لے کر دیسی گھی میں اچھی طرح سے پکا لیں اسے پیس کر چھان لیں دس سے بارہ جائفل لیں کم سے کم اب اس میں دو کپ کیوں کا آٹا ملا کر گھی میں مکس کریں پھر اس میں شکر ملا کر رکھ لیں روزانہ صبح خالی پیٹ اس میں سرڑ کو ایک چمچ کھائیں بواسیر سے چھٹکارہ مل جائے گا نمبر پندرہ نیبو کے رس میں جائفل گھس کر صبح شام بوجن کے بعد سیون کرنے سے گیس اور قبض کی تکلیف دور ہوتی ہے تو فرینڈز یہ تھے جائفل کے فائدے کیونکہ آپ کی اسکن کے لیے پیٹ کے لیے اور تمام چھوٹی سے چھوٹی بیماریوں کے لیے بہت فائدے مند ہے اسے اپنے ڈائیٹ میں شامل کریں تو فرینڈز آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو ایک لائک کر کے اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اسے دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکائب نہیں کیا تو جانے سے پہلے سبسکائب کر کے بیل آئیکن کے آل والے آپشن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا سچتہ بنائے رکھیں اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کے لئے تت پر رہیں سو می دیئر فرینڈز ان ٹپسوں کو آزمانے کے لئے اپنے ڈاکٹر سے ضرور سرالیں ڈاکٹر کی رائے ہونے پر ہی انہیں اپنے جیون شیلی میں شامل کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ با بائی تھنکس فور ووچنگ